ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ شہید یا شہادت ہے اس کی اقسام کیا کیا ہے تو اس سے پہلے کہ میں شہادت کی اقسام آپ سے شیئر کروں اس کی دو بڑی اقسام پہلے شیئر کرنا چاہتا ہوں شہادت کی جو دو بڑی اقسام ہیں ایک تو ہوتی ہے حقیقی شہادت اور ایک ہوتی ہے حکمی شہادت یعنی شہادت کے حکم میں آتی ہے حقیقی شہادت یا حقیقی شہید وہ کہلاتا ہے جس پر شہید کے احکامات لاغو ہوتے ہیں کہ اس کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا اور جنازہ پڑھ کر انہی کپڑوں میں اسے دفنا دیا جاتا ہے جس میں شہید ہوا ہو مثلا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا یا کسی کے ہاتھ نہا قتل ہونے والا بشرتے کہ وہ بغیر علاج معلجے اور وسیعت وغیرہ کے موقع پر ہی دم توڑ جائے اور حکمی شہید وہ کہلاتا ہے جس کے بارے میں احادیث میں شہادت کی بشارت وارد ہوئی ہو ایسا شخص آخرت میں تو شہیدوں کی فیرست میں شمار کیا جائے گا البتہ دنیا میں اس پر عام میتوں والے احکام جاری ہوں گے یعنی کہ اس کو غسل بھی دیا جائے گا کفن بھی پہنایا جائے گا متفرق حدیث میں ایسے شہداء کی چالیس سے زائد قسمیں مذکور ہیں ان میں سے چند ایک مثال کے طور پر ڈوب کر جسے موت آ جائے یا کسی آسمانی آفت میں اس کی موت آ جائے یا حیزہ تعون یا دیگر ایسے ازباب سے اس کی موت واقع ہو یا مسافر کا سفر میں انتقال ہو جائے علامہ شامی نے حاشیہ رد المحتار میں تمام اقسام کو جمع کیا ہے آپ کی علم کے لیے کچھ ان میں سے میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے مرنے والوں میں سے کسے شہید سمجھتے ہو صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے ہم اسے شہید سمجھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہو تو پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے صحابہ نے ارس کیا کہ اے اللہ کے رسول تو پھر شہید اور کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے اور جو اللہ کی راہ میں نکلا اور کسی مورکہ جہاد میں شامل ہوئے بغیر مر گیا یا جو اللہ کے دین کی کسی بھی خدمت کے لیے نکلا اور اس دوران مر گیا وہ بھی شہید ہے اور جو تعون کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے اور جو پیٹ کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے عبیداللہ ابن مقسم نے یہ سن کر سہیل کو جو اپنے والد سے حضرت ابو حریرہ کے ذریعے سے روایت کر رہے تھے کہا میں اس حدیث کی روایت میں تمہارے والد کی اس بات کی درستگی پر گواہ ہوں اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید پانچ ہیں مطعون نمبر دو پیٹ کی بیماری سے مرنے والا نمبر تین ڈوب کر مرنے والا اور چار ملبے میں دب کر مرنے والا اور پانچ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اچھا ابن امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کتاب الطب میں مطعون کے بہت سے معنی مختلف علماء کی شرعہ کے حوالے سے ذکر کی ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ المطعون یعنی تعون کے مریض کو بھی کہا جا سکتا ہے کسی تیز دھار آلے سے زخمی ہونے والے کو بھی اور جنات کی حملے سے اندرونی طور پر زخمی ہونے والے کو بھی اس لیے ترجمے میں علماء نے لفظ مطعون ہی لکھا ہے اور اس پر صرف تعون کا اطلاق نہیں کیا بلکہ یہ تمام معنی آتے آ سکتے ہیں اس لیے اس کو مطعون ہی رکھا ہے تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ اور بھی لوگ شہادت کے زمرے میں آ جاتے ہیں چاہے حکمی ہو یا حقیقی ہو اچھا اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جابر بن عطیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رام قتل ہونے والوں کے علاوہ سات اور شہید ہیں مطعون شہید ہے اور ڈوبنے والا شہید ہے اور ذات الجنب کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے اور جل کر مرنے والا شہید ہے اور ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے اور حمل کی حالت میں مرنے والی عورت شہیدہ ہے کہ سنن ابی داود کی روایت ہے موتہ امام مالک میں بھی آتی ہے اچھا اسی طرح راشد بن حبیش سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبیدہ بن سامد کی آیادت یعنی بیمار پرسی کے لئے تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت کے شہید کون کون ہے عبیدہ بن سامد نے ارز کیا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے اللہ عز و جل کی راہ میں قتل ہونا شہادت ہے اور تعاون کی موت اور شہادت ہے اور دوبنا یعنی پانی میں دوبنے سے موت واقع ہونا شہادت ہے اور پیٹ کی بیماری شہادت ہے اور ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں مرنے والی کو اس کی اولاد جس کی ولادت ہوئی اور اس کی ولادت کی وجہ سے وہ مر گئی اپنی کٹی ہوئی ناف سے جنت میں کھینچ لے جاتی ہے اور نمبر چھے جلنا یعنی جلنے کی وجہ سے موت ہونا یہ بھی شہادت ہے اور سل یعنی سل کی بیماری کی وجہ سے موت ہونا بھی شہادت ہے تو مسند امام احمد میں یہ روایت آتی ہے تو یہاں پر اور اقسام کا پتا چلتا ہے اچھا یہ جو لفظ سل ہے نا یعنی سل کی بیماری اس کی بھی مختلف شروحات ملتی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ سل پھیپڑوں کی بیماری کو کہتے ہیں اچھا اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے اور یہ تو مسلم شریف اور بخاتی شریف دونوں کی متفقن علیہ روایت ہے اچھا اسی طرح سعید بن زید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے اور جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے تو اب آپ دیکھیں اور اقسام بھی آگئیں یہ سنن النسائی کی اور سنن ابھی دعوت کی روایت ہے تو اب آپ ان کو اگر جمع کریں تو اب آپ دیکھیں کتنی ساری اقسام آگئیں اللہ کی راہ میں قتل کیا جانے والا یعنی شہید مورے کا اور مسلمانوں کی یقینی اجماع کے مطابق یہ افضل ترین شہید ہے اچھا یہی طرح اللہ کی راہ میں مرنے والا یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلا اور موت واقع ہو گئی غازی بہاجر وغیرہ جو بھی اچھا پھر متعون اس میں مختلف بیماریاں آگئے اس میں تعاون کی بیماری سے مرنے والا بھی آگئے اچھا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا ڈوب کر مرنے والا ملوے میں دب کر مرنے والا ذات الجنب کی بیماری سے مرنے والا اچھا ذات الجنب جو ہے نا وہ بیماری جس میں اومن پیٹ کے پھلاو اسی طرح اپراو کی وجہ سے یا کبھی کسی اور سبب سے پسلیوں کی اندرونی اطراف میں ورم سوجن ہو جاتی ہے یہ موت کا سبب بن جائے اچھا اسی طرح آگ سے جل کر مرنے والا اسی طرح حمل کی وجہ سے مرنے والی ایسی عورت جس کے پیٹ میں بچہ بن چکا ہو اسی طرح ولادت کے بعد ولادت کی تکلیف سے مرنے والی عورت یعنی نفاس کے دوران اسی طرح پھیپڑوں کی بیماری سل وغیرہ کی وجہ سے مرنے والی اسی طرح جو مرنے والا یا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا یا جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا یا جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا اسی طرح جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا اور متعون کے معنی میں بھی پھر کئی اور آ جاتے ہیں جیسے تعون ایک ہے اسی طرح کسی تیز دھار آلے سے زخمی کوئی ہو گیا اس میں اس کی موت ہو گئی اسی طرح جنات کے حملے سے وہ بھی ایک ہو گیا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مظلوم مسلمان ظالموں کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہوئے قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے تو یہ بھی ایک قسم ہوارے سامنے آگئی جو مسند امام احمد کی روایت ہے امام ترمیزی نے الجامعے کے ابواب الدیات میں مال کے علاوہ جان کی حفاظت بیوی بچوں کی حفاظت اور دین کی حفاظت میں قتل کیے جانے والے شخص کے متعلق بھی حدیث روایت کی ہے جس میں انہیں شہید کہا گیا ہے امام احمد ابن حمل نے المسند میں ایک حدیث روایت کی ہے جس میں سواری سے گر کر مرنے والے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید فرمایا یہ امام احمد نے اس کو اپنی مسند کی جلد دو صفحہ فور فورٹی ون پہ روایت کیا ہے اچھا ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص اللہ کے راستے میں مر گیا وہ شہید ہے اللہ کے راستے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص علم دین پڑھتے یا پڑھاتے ہوئے مر گیا یا نماز کو جاتے راستے میں مر گیا یا حج کو جاتے ہوئے مر گیا یا دینی کتب کی تصنیف و تعلیف کے دوران میں مر گیا یا اللہ کی رضا جوئی میں کسی بھی نیک کام کے انجام دہی کرتے ہوئے مر گیا یہ سارے شہید کے زمرے میں آتے اس طرح شہید کی اور اقسام سامنے ہو گئیں اچھا ایک روایت جو مسنف عبد الرزاق میں آتی ہے اس کے مطابق پہاڑ سے گر کر مرنے والا اور جس کو درندے کھالے اسے بھی شہید کے زمرے میں داخل کیا گیا ہے اچھا ایک روایت میں حالت نفاس میں مرنے والی عورت کو بھی شہید کہا گیا یعنی ڈیلیوری ہو گئی اور اب جو خون کا جو دوران چل رہا ہے نا جو چالیس دن تک ہو سکتا ہے مسنف عبد الرزاق میں یہ روایت آتی اچھا اسی طرح ایک روایت سے میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے یا اپنے اہل و عیال کے رزق حلال کی طلب میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے یہ بھی مسنف عبد الرزاق میں روایت آتی ہے اچھا مسنف ابن ابی شہبہ میں ایک روایت آتی ہے کہ جو شخص بھی کسی مسیبت میں مفتلا ہو کر فوت ہو وہ شہید ہے اچھا بعض روایات میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ شہادت کی دعا کرے تو وہ جس حالت میں بھی مرے اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے یہ المستدرک امام حاکم میں یہ روایت آتی ہے اور پھر سننت دارمی میں بھی آتی ہے ایک روایت میں ہے کہ مرض اور سفر میں مرنے والا بھی شہید ہے مجموع الزبائد کی روایت ہے اسی طرح کنز العمال میں ایک روایت آتی ہے کہ نیزے کی ضرب سے مرنے والا بھی شہید ہے ایک روایت میں بخار کی حالت میں مرنے والے کو بھی شہید کیا گیا یہ کنز العمال کی روایت اسی طرح جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے یہ کنز العمال کی روایت اسی طرح جو شخص کسی گڑھے میں گر کر مر گیا وہ بھی شہید ہے یہ کنز العمال کی روایت تو جس شہادت کا جو درجہ ہوگا اسی لحاظ سے جنت کے مقامات نصیب ہوں گے اور ثواب ملے گا یعنی وہ شہادت جس قدر گناہوں کا کفارہ بن سکی بنے گی جبکہ بقیہ گناہوں کے حساب سے سزا کا معاملہ باقی رہے گا اچھا کیونکہ ان درجات میں پھر مختلف درجہ بندی ہے تو پھر اسی لحاظ سے جنت کا معاملہ ہے بعض شہادت کے درجات چھوٹے ہیں بعض شہادت کے درجات بلند ہیں لیکن وہی بات ہے کہ بعض حکمی ہیں اور بعض حقیقی ہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور کہ شہادت کی بہت ساری اقصاب موجود ہیں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی شہادت کے مرتبے پر فائز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں